علی کا بغض دلوں میں کمینے رکھتے ہیں تو میں اپنے بیردی شانچ دو شیر قصیدی تے بڑھ لگا میں پورے مہورے میں نہیں سنا سکے دانوی کلام مگر آج دو شیر سنا لگا خصوصی دعا لگا ایک سارے اچھی سلوات پڑھو ساری دنیا دے بچوں میں اپنے بیردی شانچ دو سنگا ساری دنیا دے بچوں پیر میرا کلائے 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 میں اپنے بیردی شانچ دو سنگا سمجھوں نے سنگا دے میں چوپیر میرا کلائے سارے دنیا دے میں چوپیر میرا کلائے جائے کو بندے آہ دے پہنے بندہ نہیں ہے اللہ زندگی جائے کو بندے آہ دے پہنے بندہ نہیں یہ اللہ ہے ایک خیال پیش کیتا ہے زندگی جائے کو بندے آہ دے پہنے بندہ نہیں یہ اللہ ہے شیر میں بڑھ لگا جالدی میں نے یہ تھے لوڑ ہی نہیں میں نے لوگ بہت زیادہ علم رکھنا لے میں نے صرف تشریف فرمانے اشارہ کرنا تو سمجھنا توسی جہاں پہ لفظہ نگور شمرہ یزیدانہ ملہ رہ لگے دے توہ جو ہے جوڑا گھر سنے آجے جیڑے بندے آہ دے نے نعوذ باللہ اے ساڑھے جائے نہیں اسی انہ جائے اے بھی ساڑھے وانگ دنیا تو آہ دے نے تے ساڑھے وانگ دنیا تو جان دے نے انہوں نے مخاطبہ لفظہ نگور شمرہ یزیدانہ ملہ رہ لگے نے جو میں آنکھ کا ڈرنا تو ہیے آنکھ خیر سلائے جو میں آنکھ کا ڈرنا تو ہیے آنکھ خیر سلائے دشمن علی دے بچ لازمی کوئی رلہ ہتھ کڑا کر کے ہیے آنکھ تو ہیے آنکھ خیر ہو جاوے پہلا شیر تُسا میری توقع دے زیادہ سن لیا جس شیر واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے وہ میں شیر پر لگا سابتو افضل مسجد مسجد لبی سابتو افضل حماضی سرگار دو عالم بندے آجنے جی حسین بال سی بچہ سی کھیردہ کھیردہ مسیتے آ گیا تنانے دی کانڈے دی چڑ گیا تشیہ نے گالنوں پھڑ لیا ہے ساڑے بھائیان نے جی حسین بال سی بچہ سی کھیردہ کھیردہ مسیتے آ گیا تنانے دی کانڈے چڑ گیا تشیہ نے گالنوں پھڑ لیا ہے او میرا ویر او میرے محترم حسین بال نہیں حسین امام میرا مولا حسین ارادہ تن ارادہ کر کے مسجد جائے نے تکیتا کی ہے لفظہ نے اور سجد دے دے بچہ سارے پاکہ رسول دا پڑھن لماد آیا پتر بطول دا سجد دے بچہ سارے پاکہ رسول دا پڑھن لماد آیا پتر بطول دا دیکھو جنگ جنگ جتی تھلے ارش مولا او میرے کانڈوں اکتے میرے پیر دا مسلہ اے سبھان لماد آیا سبھان لماد آیا کیا بات ہے توری مارفت نو سلام سرواز پڑھو سارے اچھی آوازنا کسیدہ ایک اور پڑھنا ہے پڑھا اچھی سرواز پڑھو سارے بدھر گاں دا کلام دو شیر پیش خدمت ایک کسیدہ میں ہر جگہ دنی پڑھ دا دو شیر بڑھنا پہلی گال بڑی خصورت ہے پنجابی دا بلکل اے بھی سادہ جا کسیدہ سادے سادے لفظ پاک مرشد علی تھی تھوڑے جی شان جنہیں بدھر گاں نے اپنے رنگیچ بیان کیتی ہے سنائیے جناب سب دائلی سردار اہتے نوکے میں سمجھا سب دائلی سردار اہتے نوکے میں سب دائلی سردار اہتے نوکے میں سمجھا سارے زمانے دے بلیا تو پوچھے لے آدم تو سرورتائی نبیا تو پوچھے لے سب دائلی سردار اہتے نوکے میں سمجھا ہاتھ کڑا گا رہے گیا ہے سانی میرے بزرگ بیٹھے نے میرے محترم میرے بھائی تشریف فرمانے اگلی سانی بھی دل نے پڑھ لما بڑی خوصورتیں ہاں کھو دے پڑھ لما سانی بڑی خوصورتیں ہن کا جوس ہی نہیں باندی لفظہ نے اور سب دائلی سردار اہتے نوکے میں سمجھا اہتے نوکے میں سمجھا میرا بھی مولا گدی رکھو میں دے لکا صحابہ میں چل حضرت عمر نے کیتا ہویا اکرار اہتے نوکے میں سمجھا سارے مل گئے سارے مل گئے سارے مل گئے میرے بھائی چاند بندیاں نے پروگرام بنایا تواجو ہے جناب انہوں نے بندے نو تیار کیتا کہ تو مر جا سندھے بھائی تو مر جا اسی تینوں کفن بوا کے چار بھائی تھی لٹھا کے علی کو لہو ایسا جا کے اکسہ یائلی بندہ مر گئے انہا جنازہ بڑھا ہو علی تیرا جنازہ بڑھے سی جتو علی تیرا جنازہ بڑھے سی اسی خنگورہ مرے سوں تیر جا بھائی اسی آقسہ یائلی تو سی تیٹے وڑے وڑے داوے کریں دے جا سے تیر اینو این بھی پتہ نے لگا جب بندہ زندہ ہی پروگرام بنا گے سرگار علی دیکھو لا کیا بندہ مر گیا جنازہ پڑھاؤ سرگار علی نے بندیاں دے پاس ایماران دا پترہ میرے پاس ایماران دا پترہ میرے پاس ایماران دا پترہ جی بے شک تسی سرگار ایماران دا پترہ بندہ مر گیا ایماران دا جنازہ پڑھاؤ کول کھڑے ہن سرگار سلمان سلمان محمدی پاک مرشد علی نے سرگار سلمان دے کن المول آیا فرمیدے سلمان دن دا پہ آئی اے بندے مینو عظمان دے پہنی مینو تسلمان تو جاننے جنازہ پڑھاؤن تو پہلے مید وارس کلوں یا پیو کلوں اجازت نہیں پھین دیئے اسے میں سرگار سلمان ہتھ بن کے اندنے مولا توانو عظمامن علی دا پیو ہندہ بیٹھے ہو پاکلی فرمایا سوچ لگو امام او ہندہ جیڑا حجت تمام کرے اے مسید علی امام نہیں جیڑا پوری کائنات دا امام ہو اے حجت تمام کردہ ترے دفعہ پاکلی فرمایا سوچ لگو سوچ لگو سوچ لگو اے دنے مولا سوچنا کی بندہ مر گئے جنازہ بڑھاؤ سانوہور بھی بڑھے کامنے پاکلی جنازہ بڑھایا سچ مچ مر گیا سندے بھائیو سچ مچ مر گیا اے بندہ آگے بڑھا اے حلیہ بھی نہیں اے یار ہنتے ٹھپو اے پڑھے آگے جنازہ اے ہنتے جاک بو سرگار علی اس بندے دیکھو سرگار فرمینے یا دیرا اپنی مرضی انال کا فن وچ بڑھایا ہے اے پہلے دعی کو ماریا ہے پھر جنازہ پڑھایا ہے اے ہا 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 کیا بات ہے اے بڑھا جو جی تاڑی کیا بات ہے اگلی گل کو نہ سنیا جی سرگار فرمینے یا دیرا اپنے ملے دے لال کا پن وچ بڑھایا ہے پہلے میں اس کو ماریا ہے پھر جنازہ پڑھایا ہے کیوں کہ میں صاحب امر کر سکتا جو چاہا ہنتے کو بے اکلا ہو رکے گالے دس دا تیری اے زمانے میں جیڑا جیڑا مرسی اٹھتی قیامت کو لیکن معاشر کو بے اٹھنا نہیں تیرے یار اوہے دنوں کی بے سمجھا ہاں 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 زندگی جناز ہو جاوے سرکار سلمان صاحب ایمان پاک سیندے دربان جروب کشتے دربان گبر چاہے نقی رہن آئے سوالہ شروع من ربوں کا سرکار خاموش بس سوال کی تا من نبیوں کا سرکار خاموش ناللہ فرشتہ نے یار ہونے ہونے گبر چاہے عزیدہ دی جدائی مٹی دا بوج اے دا ذرا زین ہلکا ہوندے فریش ہوندے ہونے جواب دیسی تھوڑی دیر بعد انہاں بس سوال کی دمان نبیوں کا سرکار خاموش فرشتہ نے سانو لگ دائے اے مریعی نہیں سانوے بھائی ہو یا اے ساڑھے نال مکر گاردہ پہ آئے یا انہاں موت دی بے ہوشی ہے یا انہاں کوئی بیماری ہے اس سوال دا جواب نہیں پہ دیندہ ایک گال فرشتے دی تے ایک سرکار سلمان دی جنہیں فرشتہ نے گال کی تھی ہے فرشتے آنے لگ دائی کو ہوندائے موت دی بے ہوشی ہے اپنے بارے نا کوئی بہانا ہے نا اے مکاری ہے ہو بے آلی دائے خمار اے دنوں کی وے سامجا کوئی مص اللہ بس ملعات حسین ذہن میرے پاس رکھی ہے جس مقصد باس تھے ہم تک تشریف فرماو میں ایک وین کر لگا ذہن میرے پاس رکھی میں اپنی عبادت کرنی ہی تسا اپنی عبادت کرنی ہی اے منگن دے دن نے اے پنن دے دن نے اور اے دن شرما کے رومن دے دن نہیں صبح دا صدا دا پانی باندے تسا تھنڈے بانی پیندے بھائیو ساڑیا بھینہ تھنڈے بانی پیندیا بھین ساڑے بچے تھنڈا بانی بے پیندین میں نو قرآن دی قسم میں صبح دا صدا دا بانی باندے صدا دے پردادار تسے بچے تسے بچیاں تسینا ایک واری ذہن اچھ کربلا لے کے آتے سہی تیری عبادت ضرور ہو سی آل محمد یقین رکھ ضرور عبادت ہو سی کوئی مسلہ نہ او جنہ مرن لگے پیو کھردائے پتر تو دورے کھل پگ اوندی دے پہچ ویندے جھک ویندی کمر ضرور سبی کہیں جانا بھو سبی کہیں جانا بھو سبی کہیں جانا بھو دے کل دنیا وچوں سابرہ دا سلطان جڑا مشہورے او وی تلیا ٹیک کے پوچھ دا میڈا کتھ اکھیاں دا نورے سبی کہیں جانا بھو سبی کہیں جانا بھو دعا منگوش اللہ کسی ضعیف پیو دا جوان پتر نہ مرے سبی کہیں جانا بھو اورو والا لے مومنوں میں نے قرآن دیکھا سمیں جدو کسی ضعیف پیو دا جوان پتر مرد ہے نا پیو دی حالت کیڑیوں دیئے دیوارا جو ٹکرا مرین دا رو رو کیا دے میری اللہ اے تے میرے بڑا پیدا سہا رہی ہون میں دے بغیر کیویں زندہ رہ سا ایک بذرگا دا بڑا مقبول بند بڑھ لگا اے دا پی افترات دا این تک آزا ہے دتھا ہے کئی واری عظمہ کے کہیں گال پیو اوکھا جیندہ دنیا تے اتے پتر جوان مرا مرا کے دے قربان منجا کین جیداری آئے شالہ شک مرتے آگے پڑھ لہ دے علی ریا پھال چھک دا آکھ پتر دی آکھ ویجبا آمان آدی اکبر بچڑا آ 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 فطرت دا این تقاضار تیٹھا کئی واری عظمہ کے پیو اوکھا جیندہ دنیا تے ادھے پتر جوان مر تے قربان مجھا کرا جیداری آئے شعالا شک برتے آگ پڑنا دے آلی ریا پھال چھک دا آخ پتر دی آخ ویجبا آخ پتر دی اکبر بچڑا اوہ اکھیلہ بند کرے اوہ تیریا پھپیا لال وعدہ کرایا میں جیدہ ملے سا صدقے بڑی مقبول میں لحظ اے حق کے تیری مولا عبادت قبول فرمائے لکھار یاک دینا فطرت دا این تکا دا جی میں نو کروں تے ڈٹھائے کئی واری ازمان گے پیو اوکھا جیندہ دنیا دے اکھے پتر جوان مر اور آہ اکھے پھر میں لحظ تے کربان من جا تے ڈٹھائے کرا جیدہ رہی آئے شیالہ شک برتے آگے پڑھنا دے علی ریا پھل شکبہ آکھ پتر دی آکھ وچبہ میں صدقے جاوہاں صدقے جاوہاں اورو بہنا لے مومناؤں اکبر گھوڑے تے چڑھے آئے زیادہ نے بڑھنا دو بہن بس گھر کے سلام کرنگا اکبر گھوڑے تے چڑھے آئے بی بی فیدہ رویت کریں دیئے امام حسین دا اکبر ایڈا سونا ہائی ایڈا سونا ہائی رات نو اٹھ اٹھ کے پتر دا متھا چمدہ ہائی اکبر گھوڑے تے چڑھے آئے جیسے اکبر گھوڑے تے چڑھے آئے تیرا مستورہ نے پتھرہ دا ماتم کیتا ہے میں صدقے جاوہاں ایڈا سونا ہائی حسین دا اکبر اکبر گھوڑے تے چڑھے آئے اوازہ نے بابا بابا بنجا میدان اچھے اوازہ نے اکبر بچڑھا ایک وار لہیا اکبر لتھائے میرے مولا نے پتھر دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے فرمین دا اکبر گھوڑے تے چڑھ اکبر وط گھوڑے تے چڑھے آئے اوازہ نے بابا ہون بنجا میدان اچھے فرمین دا اکبر اگر محسوس نہ کرے تے ایک وار وط لہیا صدقے اکبر لتھائے میرے مولا نے پتھر دی لاندی محسوس تے بوسا دیتا ہے فرمین دا اکبر گھوڑے تے چڑھ اکبر وط گھوڑے تے چڑھے آئے اوازہ نے بابا ہون بنجا میدان اچھے فرمین دا اگر نراض نہ ہوئے تے ایک وار وط لہیا صدقے جاما اکبر لتھائے میں نے قرآن دی قسم میں پینتی دفعہ اکبر گھوڑے تے چڑھے آئے پینتی دفعہ لتھائے جدو آخری وار لتھائے نا اکبر ہاتھ بان کے آن دے بابا بابا اگر اجازت دے میں دے گل کر لوا وارن کر میرا سونا بچنا اوازہ دے بابا مالی باغ لاندہ ہے کوئی بوٹا نہیں بھی پھل دا صدقے جاما صدقے جاما اکبر نے گھوڑے تے چڑھے دا ارادہ کیتا ہے اکبر دے دامنو چھکی آئی اکبر نے مڑ کے لٹھائے چو سالہ دی بھین کھڑ کے لون دی تھی اوازہ دے اکبر ویر سارے آنو مل کے ویندہ پیائے کیا میں تیری کچھ نہیں لگ دی میں صدقے جاما میرے مولا نے بھین نو چاہی آئے سینے لل لائے بی بی سکینہ نے پھر آدھ کنل مول آئے اوازہ دے اکبر ویر میں نو کلے خیمے چلے چلے اکبر بھین نو لے کے کلے خیمے چلے بی بی سکینہ دے اوازہ دے ویر میں نو لہا اکبر نے بھین نو لہای آئے بی بی سکینہ نے کینے کیا دبان کیا دی ویر اک وار زمین تے لیٹ اکبر زمین تے لیٹ آئے میں نو قرآن دیکھا سمیں بی بی سکینہ نے نکینے کے ہتھانا ویر دے بٹن کھولنے شروع کی تے اوازہ دے سکینہ اے کیا کریں دی بھین اوازہ دے اکبر ویر اٹھائی ویر دے بدھا دی آئی تو ساتھ سارے سوا رو گیا سے سغرا میں نو بکھرا لہ گئی آئی رو رو گیا دی رہی سکینہ جنے بیلے میرے اکبر نے ٹورنا ہے میں کوئی نہیں ہوں منا ہو میری دربو میرے ویر در سینہ جو میروں کے آنکھیں نکھڑی بھین دبو سہی ویر صدقے 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 بیمار بھین دبو سہی ویر اچھڑی بھین دبو سہی ویر صدقے جاوہ اور وہاں نالے مومنوں اکبر نے گھوڑے تے چڑھن دائی راتا کیتا ہے کان پچھو بی بی فیزا دی آوازہ دے اکبر بچڑا اکبر بچڑا جا ٹھہر وانج اوازہ دے دادی میں نو بڑی مشکل اجازت ملیے مطا میں نو بابا میدان چنا چاہتے ہوئے اوازہ دے اکبر بچڑا میرے تے نراز نہ ہو میں کنات دلال ہٹے نیا آپے ویک بی بی فیدانی کنات دلال ہٹا ہے سرکار اکبر نے ٹھٹا ہے سرکار سجاد بی بی کپراتے موٹیاں تے ہتھرا کے ٹردے اوازہ دے اکبر ساریانو مل کے ویندہ پی آئے میں نو بھی ملی وانج تُزا کربلا سام وانج نائے میں شام ٹھٹو رو وانج نائے صدقے 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 اکبر گھوڑے تے چڑے آئے بس اک وین ہور کرے سا اکبر گھوڑے تے چڑے آئے اورو بنا لے مومناؤ اکبر دا گھوڑا ٹھٹو ری آئے میں جی کیوں نہ کھاں گھوڑا نہیں ٹھٹو ری آ اکبر دا جنازہ ٹھٹو ری آئے چل میں جی کیوں نہ کھاں اکبر نہیں ٹھٹو ری آ حسین دا محمد ٹھٹو ری آئے میں صدقے جام اکبر دا گھوڑا ٹھٹو ری آئے امام حسین نے گھوڑے دے پچھے پچھے ٹھٹو ری آئے سید بیٹھے ہو میں نو مافی دا ویا جی میں لکا آنی سکدا کافی دیر میرا مورا حسین گھوڑے دے پچھے پچھے ٹھٹو ری آئے یک دا مکبر نے گھوڑے نوٹی لائی اکبر دا گھوڑا بھجی آئے امام حسین نے گھوڑے دے پچھے پچھے بھجنا شروع کی اوہاں را دیو میرے لالے دی شکلالا بچنا جاون دا بیلہ تے میرا ہائی تو کوئی نہ پیا ہے جاون دا بیلہ تے میرا ہائی صدقے جام اکبر میدان چاہی آئے بڑی سونی جنگ کی تی ہے امام حسین دی اکبر نے اکملان اکبر دے کلو کدرے آئے اے آن دا اکبر تجھے اکبر دا لڑنا ہے شامیہ نے تیریاں پھپیاں دے خیمے نو اگ لڑی تی اکبر نے مر کے لٹھا ہے حسین بن نمیر است خدا دی لانتو بھی اے اوہ ظالم جا امام حسین دی یوسف نالو سونے پتر نو ساگ نال لہائے میں نے قرآن دی قسمیں اس ظالم نے جان بجھ کے برچی سینے جو تروڑی گئے تخیمے آلے پاسے مو کر کے دا میں سنی آئے حسین بڑا سابرہ دا سلطانیں ہنوے ایک سا پتر دے سینے چو برچی کے میں گڑ سی صدق جاما علی اکبر دی آواز آن دی بابا میرا آخری سلام آواز آن دی بابا میں لہ پیا صدق جاما بڑی مشکل نال میرا مولا میدان چاہی آئے دو میں اتکا مرتے اور اومن علی مومنوں بڑی مشکل نال کہیں میلے سجی دیندائے کہیں میلے کھبیڑی دیندائے آواز آن دی اکبر بچڑا میں نو نظر کچھ نہیں آن دا میری اکھیدہ نور گم ہوگی اکبر میں نو آواز دے علی اکبر نباب نو آواز دیتیے سرگارِ حسینِ غور دے نال ڈٹھائے اٹھارہ سالہ دا کڑیل جوان ریٹے راتے چھ اڈیا نگڑے دا پیا ہے بڑی مشکل نال میرا مولا پتر دے قریب آیا ہے اوروان علی مومنوں میں نو قرآن دیکھا سمیں میرے مولا نے جے بچوں کوئی چیز گھڑی ہے اکبر دے سینے تے رکھے سیدہ دے اٹھیو اکبر اٹھیو اکبر تے آجا آیا ہی خات سغرہ دا اٹھے بھیر دا لکھیا پڑ کے بچے را کار بچان دا آپ ایرہ جنے والے اکبر نے سنے آئے آجا آئے خات سغرہ دا اکبر دی آواد آنڈی بابا میں نو جلدی بڑھ کے سناؤ میری بہینے میں نو کیا لکھی آئے میرا مولا حسین چارنے آئے امام حسین دی آواد آنڈی اکبر بہین پہ لکھ دی آئی آج خواب بچانے دھتا ہے میں اکبر تے میرے پورٹے کو آگ لگ گئی ہے صدقے 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 نہیں دو منا تا پیا میں صدقے جاوہ اورو بلال مومنو ہوگے میرے سیدھم صحیب اکرین مہور کرنا ہے اسے بین تے دل جناب ایسی اورو بلال مومنو میں نو قرآن دیکھ سامے میرے مولانے پتر نو چاہوں دی رہا تا کیتا ہے چاہ نہیں سکیا چونکہ پتر جوان ہے پیو ضعیف ہے میں صدقے جاوہ اورو بلال مومنو میرے مولانے پتر نو چاہوں دی رہا تا کیتا ہے چاہ نہیں سکیا امام حسین دی آوازندی اکبر بچڑا میرے گال جو بہن پا اگرے بانتا وجہوں نہ سن لیا تے کبر جی بھی کافی رومنو سے اکبر میرے گال جو بہن پا میں سارا جملہ چھوڑ گئے آخری بہن کر لگا اکبر میرے گال جو بہن پا اکبر نے بابے دے گال جو بہن پا ایوے میرے مولانے پتر نو چاہیا ہے آنا پیا اکبر دے پیرا نہ مٹیا دے تے شبیر دے گال جو بہن پا باؤں نیڑے ہو کے پیو سنیا بچڑے دیا آخری ساہا ساہاں میں صدقے ہوں گا سیادہ دے تے کچا کے کہڑے پاس سے ون جا تے میں کو روک لے آئے آج رہما او دار خیمے تے آ گئیا تے دیا اجڑیا دو میں ماں اکبر بچڑا کھی باندھ نہ کرے او تیریا ماں وانال وعدہ کر آیا او میں جیندہ ملے تھا ماتم حسین ماتم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین